اسلام علیکم فرینڈز میرا نام سپیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سپیان جیوٹیب چینل اور آج کی سوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ انٹرٹینمنٹ کو اصند کرتے ہیں مطلب کہ اگر آپ ہر وقت انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں آج ایسی اپٹیکیشن رکومنٹ کرنے جا رہا ہوں جو کہ انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے آپ کو بڑی اچھی رہے گی تو اسے پہلے گا روپے تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ایسی ویڈیو اپلوڈ آپ تک کو ویڈیو پہن جائے سو چلی فرنڈ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ پلی اسٹو کو اپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ صرف اور صرف آپ پاکستان میں اگر رہتے ہیں تو یہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آئی ڈانٹ نو کے باہر بھی یوز ہوتی ہے لیکن یہ پاکستان کے لیے بنائی گئی ہے اب انڈیا ہو گیا اور بھی جتنے بھی ملکس ہیں وہاں کے لیے جو اپلیکیشن پہلے سے بنی ہوئی ہے لیکن پاکستان کے لیے ایسی اپلیکیشن پہلے مجود نہیں تھی چیز جو ہے وہ پروائیڈ کر سکے ایسی تو چلی میں آپ کو سب سے پہلے تو دکھا دیتا ہوں کہ اپلیکیشن کون سی ہے آپ نے سمپلی یہاں پہ لکھنا ہے گونچ سو نام سوڑا سے ڈیفرنٹ ہے لیکن اپلیکیشن بڑی اچھی ہے اس کو میں نے آرڈی ڈانلوڈ کیا ہو اس کا کچھ اب لوگو بغیرہ ہے اس کی لی آؤٹ جو میں چیک کر سکتے ہیں پلی سٹور میں ایسی ہے اس کا لوگو ہے اور اور اس کے سکرین شورٹس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اپلیکیشن آپ کو پڑھ جائے گی تقریباً تقریباً پندرہ سے بیس ایم بھی تک یہ آپ کو پڑھ جائے گی ابھی اس کا سائز چاہے وہ اس کی ڈیٹیلز میں لکھا نہیں ہوا چلی یہ خیر اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کمونٹ کا لوگو نظر آئے گا اور آپ سے کوئی بھی سائنن کا جو ہے اس سسٹم وغیرہ نہیں مانگی گا یہ ڈائریکلی اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ فرنٹ پیٹ بھی ہمیں مل جاتی ہے نیوز سیکشن اب نیوز سیکشن میں ہمیں جتنی بھی اپ ڈیٹڈ نیوز ہے بریکنگ نیوز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اگر آپ نیوز پسند کرتے ہیں نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو انجوئی کر سکتے ہیں یہاں سے اپنی نیوز کو جو جو بریٹنگ نیوز ہوتی ہے وہ ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور آپ نے دیکھنے بھی بھئی ہوتی ہیں تو یہ اپلیکیشن آپ کے نیوز کے حساب سے بڑی اچھی رہ گی اب ہم یہاں پر جو ہے وہ آپشن میں چلے جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے نیوز پر دیکھنے کو ملتا ہے دوسرا ہم پر کومیڈی کرکٹ لائیو اب یہاں پر اگر ہم کومیڈی پر کلک کریں تو یہاں پر آپ کو کومیڈی کی بڑی جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائیں گی یہاں پر سیاسی تھیٹر وغیرہ وغیرہ مزا کر آپ جتنی بھی کومیڈی سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کرکٹ اور جو کرکٹر ہیں جو کرکٹ کو پسند کرتے ہیں کرکٹ کے فین ہیں ان کے لیے یہ اپلیکیشن میں بڑی اچھی رہ گی آپ کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو اچھے اچھے جو پارٹس ہوتے ہیں کرکٹ کے وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تو یہ کرکٹ کے لحاظ سے بڑی اچھی آپ کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشن میں رہ گی اس کے بعد لائیو اب لائیو جتنے بھی چینلز آپ کو دیکھنے کو یہاں پر مل رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پر جتنے بھی پاکستانی چینلز ہیں وہ آپ کو یہاں پر لائیو دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں میں نے آواز بند کی ہوئی ہے کیونکہ کوپی رائٹ کی ایشو کی وجہ سے میں آواز نہیں کھول سکتا یہاں پر جیسے میں پلے کروں گا یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو پی ٹی و سپورٹ ہے اس وقت لائیو چل رہا ہے اور اس وقت اگر آپ یہاں پر سیٹنگ والے سیکشن پر کلک کریں تو آپ کو کوالٹی کے اپشن مل جائیں گے آپ کون سی کوالٹی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس جو انٹرن کی سپیڈ کم ہے تو آپ اپنے حساب سے کم جو کوالٹی ہے وہ ابھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر جتنے اور کوئی چینل بھی ہے اس کو بھی پلے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اور کوئی چینل پلے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر سمہ کو میں پلے کر کے دکھاتا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس اب سمہ پلے ہو جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس سمہ جو ہے وہ پلے ہو چکا ہے تو اس اپلیکیشن سے آپ اپنے نیوز کرکٹ کومیڈی اور لائیو چینل آرام سے اس کو انجوئی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ویڈیو ایسی اپلوڈ ہو آپ تک وہ ویڈیو پہنچ جائے اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو نازم کر دیں جب بھی ایسی ویڈیو اپلوڈ کریں ہم آپ تک اس کا نوٹیفکیشن آجائے اور آپ وہ ویڈیو اسی وقت واش کر لیں باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ